اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ آج کا ولوگ بھی بہت مزے کا ہونے والا اس کو آپ بہت انجوائے کریں گے تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پہلے سے ہی پتہ کہ میں نے اپنے گھر کی جو ڈیٹیل صفائیاں ہیں وہ میں نے شروع کی ہوئی ہیں تو آج فائنلی اللہ لگر کے میرے پورشن کا جو کام ہے وہ خاتم ہو جائے گا تو مجھے تھوڑا سا سکون آ جائے گا کیونکہ میرا آدھا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میرا ایک پورشن رہ جائے گا پھر اس ایک پورشن میں میرا ابھی بھی ایک ہفتہ دو لگے گا تقریبا لیکن ابھی آج جو میرے پورشن کا کام تھا یہ مین کام تھا اور بہت زیادہ لمبا کام تھا اور بہت ہی زیادہ محنت والا کام تھا تو ابھی ہمارے یہاں پہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا جس ٹائم پہ میں اوپر آئی تھی یعنی کہ میں نے جو اپنے پورشن کا باقی کام تھا وہ میں نے شروع کیا تھا تو جیسے ہی میں اوپر آئی نا آتے ساتھ میں نے بیٹ کی جو چادریں ہیں نا میں نے ساری اتار لی تھی کیونکہ آج جو آنٹی کپڑے دھونے کے لیے آتی ہیں نا آج انہوں نے کپڑے بھی دھونے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ چلو ساتھ ہی نا بیٹ کی چادریں وغیرہ بھی دھول جائیں گے پردے وغیرہ سب کچھ دھول جائے گا تو یعنی کہ جو میرا سارا کام ہے نا ایک دن میں ہی مکمل ہو جائے گا جو باقی رہ گیا ہے سب سے پہلے میں نے گھر کا جو کام ہے نا میں نے بچوں کے کمرے سے شروع کیا تھا بچوں کے بیٹ کی چادریں وغیرہ اتار دی ان کے کمرے میں جو تھوڑا بھت فرنیچر پڑا ہوئے نا میں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے ساف کر لیا ویسے تو تھرسٹے کو نا میں نے سارے پورشن کا جتنا بھی فرنیچر ہے نا اس کو اچھے طریقے سے ساف ستھرا کیا تھا تاکہ جو میرا ڈسٹنگ والا کام ہے نا وہ ایک دن پہلے ہی ہو جائے تو پھر سیٹرڈے سے نا میں یعنی کہ یہ جو دھونے والا کام ہے نا وہ میں کر لوں گی لیکن بیچ میں ایک فرائیڈے تھا تو فرائیڈے کو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جیسے توفان آیا توفان آنے کی وجہ سے اتنی زیادہ مٹی ہو گئی اتنی زیادہ ڈسٹ ہو گئی نا کہ میں نے اتنے دن لگا کہ جو محنت کی تھی جو صفائیاں کی تھی نا اس ساری صفائی پہ ساری محنت پہ پانی پھڑ گیا تو پھر آج مجھے دوبارہ سے ہر چیز کو نہ صحیح طریقے سے ساف ستھرا کرنا پڑا ساتھ ہی میں نے دکان سے انکل کو بلالیا تھا اپنے ہزبین کو بولا تھا میں نے کہا کسی کو بھیج دیں میں نے پنکیں وغیرہ ساف کروانے ہیں تو ساتھ ہی آج میں پنکیں وغیرہ بھی ساف کروانے تھیں اور پھر اس کے علاوہ جو صوفے کی گدیاں وغیرہ ہیں میں نے ان کے کورز وغیرہ بھی اتار لیے تھے کیونکہ یہ بھی کافی زیادہ گندے ہوئے تھے اور ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ میرا پورشن اوپن ہے کھل لائے یہاں پہ ہر وقت مٹی آتی رہتی ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہے تو یہ صوفے اتنے زیادہ یوز تو ہوتے نہیں ہیں یعنی کہ یہاں پہ اتنا زیادہ کوئی بیٹھتا ہے نہیں لیکن پھر بھی نہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ووش کروانے ہوں تو جیسے جیسے انکل جس جس کمرے سے پنکیں صاف کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میں اس اس کمرے سے چیزیں بھی سنبھال رہی تھی ڈسٹنگ بھی کر رہی تھی یعنی کہ اور بھی بہت زیادہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں اچھا میرا یہ والا جو ڈسٹر ہے نا یہ بہت زیادہ کمال گئے اس سے اتنی اچھی ڈسٹنگ ہوتی ہے نا کسی کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو آج مجھے اتنا زیادہ مزا آ رہا تھا نا ڈسٹنگ کرنے میں اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سہولت ہو گئی تھی جب میں لاسٹ مند اپنے گھر کی گروسری کرنے کے لئے گئی تھی نا نور سپر سٹور پہ تو یہ ڈسٹر میں وہاں سے لے کر آئی تھی اور یہ مجھے کافی ٹائم کے بعد نظر آیا ایک دفعہ پہلے میری ساس امی تھائیلنڈ گئی تھی تو وہ وہاں سے لے کر آئی تھی تو اس کے بعد نا مجھے اس قسم کا کوئی اتنا اچھا ملا نہیں لیکن اس دفعہ جب میں گروسری کرنے کے لئے گئی نا تو یہ ڈسٹر مجھے مل گیا تو جب میں نے اس ڈسٹر کو یوز کیا نا اس سے میں نے ڈسٹنگ کی تو میں اتنا زیادہ شکر ادا کر رہی تھی نا کہ میں بہت اچھے ٹائم سے یہ بازار سے لے آئی ہوں کہ اس ٹائم پہ نا مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اس نے میری کافی زیادہ ہیلپ کی تھی اچھا ابھی یہاں پہ نا انکل پنکھے وغیرہ ساف کر کے بلکل فارغ ہو چکے تھے پھر لاسٹ میں میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ جانے سے پہلے میرے پورشن کے جتنے بھی پردے وغیرہ ہیں یہ مجھے سارے اتار کر دے جائیں انکل کے آنے سے بہت سارا مجھے فائدہ ہو گیا تھا میرے جو اس قسم کے کام تھے انکل نے جانے سے پہلے مجھے کر دیئے نہیں تو یہ مجھے خود اتارنے پڑنے تھے مجھے سٹول پہ چڑھنا پڑنا تھا اور بار بار اوپر نیچے چر چڑھ گئے پھر میری ٹانگوں میں اتنی زیادہ پین ہوتی ہے سارا دن تو پتہ نہیں چلتا جب میں کام کرتی رہتی ہوں لیکن جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو بس آپ کچھ مت پوچھیں پھر میں بچوں کی منت کر رہی ہوتی ہوں آج جو میری ٹانگیں دوبادو میرے پاؤں دوبادو یعنی اس ٹائم پہ پھر صحیح پتہ چلتا ہے کہ باڈی میں کتنی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے خیر جب میں نے پردے وغیرہ اتروا لیے اس کے بعد پھر میں نے یہ جو گریلز ہیں یہ میں نے اچھے طریقے سے صاف ستری کر لی تھی یہ بھی ویسے میں نے اور باجی نے مل کے تھرسٹے والے دن ہم دونوں نے مل کے اس کو گیلے کپڑے سے اچھے طریقے سے صاف کیا تھا لیکن آج میں نے اس کو پھر دوبارہ سے صاف کیا کیونکہ تفان آنے کی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی ویسے بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میری باجی نظر نہیں آ رہی اصل میں باجی جو ہے نا ہمارے نیچ والے پورشن کا بھی کام کر رہی ہے نا تو آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی میں نے ان کو بولا کہ آپ صفائی کر کے آ جانا میں آپ کے آنے سے پہلے پہلے نا جو میرے سے کام ہو سکتا نا وہ میں کر لیتی ہوں ساتھ ہی یہ پھر میں نے کپڑے وغیرہ بھی چھت پر رکھ دیئے تھے اور یہ پردے وغیرہ بھی میں رکھ دیا تھے اوپر آنٹی بس آنے والی تھی انہوں نے دو بجے آنا تھا کپڑے دھونے کے لیے تو ان کے آنے سے پہلے میں نے ساری چیزیں رکھ دی اچھا میں آپ لوگوں کو نا یہ پردے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیوار کے اوپر لگے ہوئے تھے جس وقت تو یہ اتنے زیادہ گندے نہیں تھے لگ رہے تو ابھی دیکھے چھت پہ جب میں نے رکھے ہیں نا تو صحیح پتہ چل رہا کہ اس کے اندر کتنی زیادہ میل اور کتنی زیادہ مٹی ہے اچھا جیسے ہی باجی نیچے سفارغ ہو کر اوپر آئی نا ان سے میں نے بولا کہ سب سے پہلے آپ میری یہ جو علماری ہے نا کپڑوں والی اس کے دروازے اچھے طریقے سے نا گیلے سوکھے کپڑے سے ساف کر دیں یعنی کہ انہوں نے پہلے دروازوں پر نا لیمن میکس لگا کر نا اچھے طریقے سے پھر اس کو گیلے کپڑے سے ساف کیا تو بہت اچھے طریقے سے میری علماری ساف ہو گئی تھی اور پھر میرے کمرے میں جتنا ایکسٹرا سامان تھا نا جو نیچے پڑھا ہوا تھا یعنی کہ چار پائیاں وگر آج کل میں نے بچھائی ہوئی ہے نا کیونکہ بچے آج کل میرے کمرے میں سو رہے ہیں ہم لوگوں نے رات میں ایسی لگایا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم سب نا ایک ہی کمرے میں آج کل سو رہے ہیں تو پھر چار پائیاں وگر میں نے فولڈ کر کے بیڈ پر رکھ دی تاکہ جب میں فرش تو ہوں نا تو کوئی بھی ایکسٹرا چیز مجھے فرش پر نظر نہ آئے باجی میرے کمرے کا فرنیچر ساف کر رہی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ چلو میں باہر سے نا یہ ونڈو دھو لیتی ہوں اچھا یہ والی جو میری ونڈو ہے نا اس کے اندر اتنا زیادہ وڈ کا کام ہوا ہوئے نا کہ یہ گیلے کپڑے سے صحیح ساف نہیں ہو سکتی پھر میں نے سوچا کہ میں نے کہا اس کو ایک ہی دفعہ نا میں صرف لگا کر نا اچھے طریقے سے پھر میں اس کو پانی کی مدد سے دھو لیتی ہوں تو بہت اچھے طریقے سے یہ پھر میری ونڈو ساف ہو جاتی ہے ویسے ہے تو یہ لکڑی کی ہے نا تو آپ کو بتا ہے لکڑی گیلی ہو تو وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر اتنا باریکی والا کام ہے نا کہ اس کو ساف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے پھر میں ہر سال ایسے ہی کرتی ہوں جب بھی میں گھر کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں نا سال بعد تو پھر صحیح طریقے سے نا میں اس کو دھو لیتی ہوں سال میں ایک دفعہ دھونے سے نا یہ پھر خراب نہیں ہوتی ہے اب یہاں پہ باجی بھی آہستہ آہستہ لگی ہوئی تھی میرے کمرے کا فرنیچر ساف کرنے کے لیے آج میں نے ان کو بولا تھا کہ میرے کمرے کا جتنا فرنیچر ہے نا اس کو بھی اچھے طریقے سے ساف کر دیں کیونکہ نور کو عادت ہے نا کہ رات کو جب فیڈر پی رہی ہوتی ہے نا تو فیڈر اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہے اس کے نشانے مارتی آگے پیچھے اور اس کے نپل میں سے دودھ نکل نکل کرنا چھینٹے پڑتی ہیں فرنیچر کے اوپر اور جہاں پہ دودھ کے چھینٹے پڑتے ہیں وہاں پہ اتنے برے داغ بن جاتے ہیں تو پھر میں نے باجی کو بولا میں نے کہا ایک دفعہ اس کو صحیح طریقے سے ساف کریں تو ویسے تو یہ ساف نہیں ہوگا تو باجی نے لیمن میکس لگا کر اس کو اچھے طریقے سے ساف کیا تھا نا تو یہ پتہ نہیں تھا چل رہا کہ یہ وہی والا فرنیچر ہے جو پہلے اتنا زیادہ گندہ تھا تو باجی بھی اپنا کام کر رہی تھی یہاں پہ میں بھی لگی ہوئی تھی پہلے میں نے وینڈو کو باہر سے دھویا پھر اس کو میں نے اندر سے دھویا تو دھونے سے نا وینڈو کی شکل بدل گئی تھی اس کے اندر جتنی بھی مٹی تھی نا یہ صحیح طریقے سے اتر گئی تھی ایسی چیزوں کو نا میں دھو لیتی ہوتی ہوں جس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے نا ان چیزوں کو میں دھو لیتی ہوں کیونکہ اگر میں ان کو گیلے سکھے کپڑے سے ساف کرنے بیٹھ جاتی نا تو میرے دو تین گھنٹے تو کہیں نہیں تھے جانے تو دھونے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اندر تک جو مٹی بھنسی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ساری باہر آ جاتی ہے اور ہمیں دھونے میں بھی آسانی لگتی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی دھونے میں تو بس آج کی جو میری ڈیپ کلیننگ تھی نا اس نے مجھے اتنا زیادہ تھکا دیا میرے ساتھ جو باجی لگی ہوئی تھی یہ بھی بچاری اتنی زیادہ تھک گئی نا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں اچھا میرے کمرے کی یہ جو دوسری ونڈو تھی نا اس کے پیچھے ہیر کوئی کام وغیرہ نہیں تھا ہوا ہوا وڈ کا پیچھے سے یہ بالکل خالی تھی لیکن اس کو میں دھو نہیں تھی سکتی کیونکہ ہمارے یہ پیچھے وینٹیلیشن ہے نا تو یہاں پہ اگر میں اس کو دھو دینا تو سارا پانی نیچے تک جاتا یعنی کہ ہمارے فرسٹ فلور تک جاتا پھر میں نے اس ونڈو کو نا گیلے اور سوکھے کپڑے سے صاف کر کے نا اچھے طریقے سے چمکا دیا تھا پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے یہ جالی کے دروازوں کی جب میں نے اپنے پورشن کے باقی دروازے صاف کیے تھے نا تو یہ میں نے جالی کے جتنے بھی دروازے ہیں نا یہ میں نے چھوڑ دیئے تھے کیونکہ یہ جالی کے دروازے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اس کے اندر جو جالی لگی ہوتی ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اور مٹی ہونے کی وجہ سے نا اس کی جالی کے جو سراخ ہوتے ہیں نا یہ بند ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے کمرے میں ہوا وغیرہ نہیں لگتی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں جس دن میں فرشت ہوتی ہوں پھر میں یہ جالی کے دروازے بھی اسی طرح سے دھو لیتی ہوں پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے سرف لگا لیتی ہوں جالی کی مدد سے پھر کھلے پانی سے میں اس کو اچھے طریقے سے دھو لیتی ہوں اچھا یہ بھی لکڑی کا دروازہ ہے یہ لوہے کا نہیں ہے لیکن اس کو میں روز روز نہیں دھوتی سال میں صرف میں اس کو ایک ہی دفعہ دھوتی ہوں اس لئے میرے دروازے ابھی تک بچے ہوئے ہیں بلکل خراب نہیں ہوئے ہیں تو جب میں اس کو اچھے طریقے سے دھو لیتی ہوں تو اس کی جالی کے اندر جتنی بھی مٹی پھنسی بھی ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے اور جالی کے دروازے صحیح طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں اچھا جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پچھلا ولوگ شیئر کیا تو اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا تھا کہ میں نے دروازوں پہ لیمن میکس لگا کہ اس کو گیلے کپرے سے صاف کر کے پھر خوشک کپرے سے صاف کیا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ کے جو دروازے ہیں یہ خراب ہو جائیں گے ان کے پالش حراب ہو جاتی ہے آپ ان کو صرف گیلے کپرے سے صاف کر لیا کریں ویسے دیکھا جائے تو انہوں نے بہت اچھی بات بولی تھی اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن میرے گھر کے جو دروازے ہیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر پینٹ کروایا اس کے اوپر پالش نہیں ہے اور واقعی میں پالش بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے پہلے میرے گھر کے جتنے بھی دروازے ہیں ان سب پہ پالش ہوئی تھی تو ہم نے تقریباً ایک سال دو سال پہلے جب گھر کا دوبارہ سے کام کروایا تھا پینٹ وغیرہ کروایا تھے تو ہم نے پھر دروازوں کے اوپر بھی سارے پینٹ کروا دیئے تھے تو پینٹ اگر ہوئے ہونا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو دروازے بہت آرام سے صاف ہو جاتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور واقعی میں یہ پینٹ ہے نا تو پینٹ کی وجہ سے دروازے ہمارے خراب نہیں ہوتے ہیں جب پہلے ہمارے دروازوں پہ اور جو سیڑیوں کی گریلز ہیں نا ان پہ پالش ہوئی تھی نا تو پالش بہت جلدی خراب ہو گئی تھی اس کا کلر جو ہے نا بہت جلدی خراب ہو گیا تھا پھر اس وجہ سے ہم نے نا اس طفح پینٹ کروایا تھے خیر جیسے ہی میں اپنے کمرے سے فارغ ہوئی پھر میں نے بچوں کے کمرے کی ونڈو دھوئی اس کے بعد یہ میں ٹیرس میں آگئی تھی ٹیرس میں یہ دو جالی کے دروازے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا میں نے اور باجی نے مل کے اور یہ باتھروم کے جو روشندان ہے نا یہ بھی بڑے سخت گندے ہوئے تھے پھر اس کو بھی نہ میں نے اور باجی نے مل کے نہ دونوں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اچھا اتنا زیادہ باریگی والا کام ہوتا ہے نا جب بھی ہم گھر کی کوئی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایک دن میں ہی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ کیسے ایک دن میں کر لیتے ہیں حالانکہ گھر کے اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں ایک دن میں کرنا تو بلکل ناممکن سی بات ہے تو آپ کے سامنے دیکھیں میں نے کتنے دن ہو گئے اپنے گھر کا ایک پورشن کا کام کھولا ہوئے اور ابھی تک میرا ختم نہیں ہوا پر اللہ کا شکر ہے کہ آج فائنلی میرا جو کام ہے نا بلکل ختم ہو جائے گا اچھا اب ہمارے دروازے وغیرہ صاف ہو گئے سارے ونڈو وغیرہ سب کچھ صاف ہو گئے باجی سے میں نے سوچ بورڈ وغیرہ بھی صاف کروا لیے تھے اس کا میں کلپ ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ میرے پاس ایک فون ہے ایک سٹینڈ ہے اور اس کو ہر جگہ لے کے جانا بہت زیادہ مشکل ہے اچھا یہاں پھر نا باجی نے پھر فرش دھونے شروع کر دیئے تھے میں سمان آگے پیچھے کر رہی تھی ان کی مدد کر رہی تھی کہ وہ ہر چیز کے نیچے سے اچھے طریقے سے دھولے تو وہ جس کمرے کو دھوتی جا رہی تھی پیچھے سے میں کمرے میں وائپر لگاتی جا رہی تھی اور جب میرے پاؤں پر پانی پڑھ رہا تھا اور میرے پاؤں گیلے ہو رہے تھے تو آپ یقین جانے اتنا سکون مل رہا تھا مجھے وائپر لگانے کا تو بس دل کہہ رہا تھا کہ ابھی جوتا اتار دور پانی میں کھڑی رہوں اس قدر کی گرمی تھی نا اور پنکھوں کی ہوا تو ایسے آ رہی تھی نا جیسے گرم آگ پھینک رہے ہیں پنکھے ساتھ ہی باجی نے ساتھ سٹور روم بھی دھولیا تھا سٹور روم دھونے کے بعد انہوں نے بھی ساتھ وائپر وغیرہ لگا دیا ہم دونوں نے ایک ایک کمرہ جو ہے نا لے لیا تھا میں نے بچوں کے کمرے کا کام مکمل کیا باجی نے سٹور روم کا کام کمپلیٹ کیا پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے جیسے ہی کمرے میں وائپر وغیرہ لگا لیا نا اچھا میں جب وائپر لگاتی ہوں نا اس کے بعد میں سوکھے کپڑے سے نا ایک دفعہ فرش کو اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہوں کیونکہ وائپر لگانے کے بعد تھوڑا بہت پانی فرش پہ رہ جاتا ہے لیکن ہوا کی وجہ سے نا پانی جب ڈرائے ہوتا ہے نا ٹائلوں کے اوپر تو ٹائلوں کے اوپر ایک عجیب سے داگ دھبے سے بن جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے سوکھا کپڑا لگا دیتے ہیں نا تو کپڑا لگانے سے آپ کی ٹائلیں بہت اچھی سی صاف ہوتی ہیں ان کے اوپر داگ نہیں بنتے ہیں اب یہاں پہ بچوں کے کمرے کا بھی کام مکمل ہو چکا تھا یعنی کہ اس کا دھونے والا کام ہر چیز اس کی بلکل ساف ستری ہو چکی تھی تو جیسے ہی کمرہ ہمارا یعنی کہ فارغ ہو گیا نا میں نے یہ جو سمان تھوڑا بہت باہر نکال کے رکھا تھا اس کو میں واپس کمرے میں رکھتی جا رہی تھی جو جو کمرے فارغ ہوتے جا رہے تھے اس کا سمان سارا میں اندر رکھتی گئی ہر چیز اس کی مکمل کر دی پھر اس کے بعد میں اگلا کام شروع کرتی تھی اچھا یہ جو سوفے ہیں نا یہ پہلے میں نے سٹور روم میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس کی جگہ پہ پہلے میں نے یہ ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا تو پھر میری عادت تھی کہ جو میرا ایکسٹرا سمان ہوتا تھا میں سٹور روم میں جا کے نا سوفو پہ پھینک دیتی تھی اور میرے سٹور روم میں نا اتنا زیادہ رش ہونا شروع ہو گیا تھا نا پھر میں نے سوچا کہ میں ان سوفو کو باہر نکال کے نا بچوں کے کمرے میں واپس رکھ دیتی ہوں اس طرح کرنے سے ایسا ہوگا کہ مجھے پتہ ہوگا اب سٹور روم میں جگہ نہیں یا کوئی چیز رکھنے کی تو میں مزید گند نہیں مچاؤں گی اور جو چیز ہوگی نا وہ میں جہاں پہ رکھنی ہوگی نا میں ڈائریکٹ وہیں پہ رکھ دوں گی آگے پیچھے میں نہیں پھینکوں گی اچھا یہاں پہ سٹور روم میں بھی جو ہم لوگ نے سمان باہر نکال کر رکھا ہوا تھا نا یہ بھی ایکسٹرا سمان میں دوبارہ سے اندر لے کر آ رہی تھی اچھا یہ جو کپرو والا سٹینڈ ہے نا اس سٹینڈ کے بارے میں مجھے میرے پچھلے ولاغ میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے یہ سٹینڈ مجھے بہت پسند ہے آپ مجھے بتائیں یہ آپ نے کہاں سے لیا اور کتنے میں لیا اچھا یہ والا جو سٹینڈ ہے نا یہ میرے ہسپنڈ کی شاپ سے مل جاتا ہے اگر آپ لوگ جہلم میں رہتے ہیں نا جس نے بھی مجھ سے یہ کوسٹین کیا تھا کہ یہ سٹینڈ کہاں سے ملے گا تو اگر آپ لوگ جہلم میں رہتے ہیں تو ہماری دکان کا نام ہے فضل کریمنٹ سنز جہلم میں بہت زیادہ فیمس شاپ ہے ہماری یعنی کہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں آگے پیچھے سے یعنی کہ اگر آپ کسی رکشے والے سے بھی بولیں گے نا کہ میں نے فضل کریمنٹ سنز والوں کی دکان پر جانا ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ انہی کے پاس لے کر جائیں گے یعنی کہ ہر چھوٹے بڑے بندے کو سب کو پتائے کہ ہماری شاپ کونسی ہے اگر آپ میں اسے کسی نے لینا ہے تو آپ لوگ ڈائریکٹ ادھر ہی چلے جائیں آپ کو وہاں سے بہت آسانی سے مل جائے گا بلکہ اس کے علاوہ آپ کو آپ کے گھر سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کے کچن سے ریلیٹڈ بہت چیزیں ملیں گی تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگ مجھ سے میرے کچن کے سٹوف کے بارے میں پوچھتے ہیں جو میں نے چولہا لگایا ہوئے کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے وہ بھی ہماری اپنی شاپ کا ہی ہے ہم نے اپنی شاپ سے ہی لے کر لگایا ہوئے تو یعنی کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے جن کے نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں نیا کچن بن رہا ہوتا ہے تو جن لوگوں نے اپنی مرضی سے کچن میں کام کروانا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہر چیز ہماری شاپ سے مل جاتی ہے ویسے اگر مجھے کبھی موقع ملانا تو میں بقاعدہ سے شاپ پہ جاؤں گی وہاں جا کے پورا آپ کو نا ٹور دوں گی ہماری شاپ پہ کیا کچھ ہے ویسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شاید شیئر کیا تھا ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن وہ کافی پرانی ہو چکی ہے لیکن میرے جو نیو فالوورز ہیں ان کو شاید نہیں پتا تو بس جب کبھی مجھے ٹائم ملا تو میں شاپ پہ جاؤں گی آپ لوگوں کے لئے سپیشل سے ایک ویڈیو بنا کر آؤں گی تو جو لوگ جہلم کے رہنے والے ہیں ان کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی پھر سامان لینے کے لئے دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنی ساری باتیں کر لی اور باتیں کرتے کرتے ہیں میں نے پیچھے کتنا کام اپنا نپٹا لیا اچھا سامنے والے جو دونوں کمرے تھے وہ ہم لوگوں نے فارق کر دی اس کے بعد ہم لوگ سہن میں آگئے تھے جو دونوں سائٹ کے سہن تھے میرے ایک دوسری سائٹ والا جو ہال تھا وہ بھی صاف ہو گیا اس سائٹ والا جو سہن تھا یہ بھی صاف ستھرا ہو گیا تھا تو باجی میرے کمرے میں چلے گئے وہ میرا کمرہ دھو رہی تھی ساتھ میں واش روم دھو رہی تھی تو میں نے پھر باہر سے وائپر لگا کے سوکھا کپڑا لگا کے میں نے اپنا جو سہن ہے اور اپنا ہال جو ہے وہ بلکل صاف ستھرا کر کے فارق کر دیا تھا پھر لاسٹ میں میں یہاں اپنے کمرے میں آگئی تھی اور یہ جو میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے نا یہ اتنا زیادہ کوئی وزنی ہے نا یہ ایک بندے سے تو ہلتا ہے ہی نہیں ہے یہ ہم دو بندے مل کے ہلاتے ہیں تو یہ ہلتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے باجی کی مدد کی ان کو سمان اپنی جگہ پہ ڈک کر دیا باجی نے وائپر لگایا پھر میں نے خوشک کپڑا لگا کرنا اپنا سارا کمرہ صاف ستھرا کر لیا تو یہ تھی میرے پورشن کی ڈیپ کلیننگ جو شروع سے لے کے اینڈ تک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ساری کی ساری شیئر کی ہے آج کے ولاغ میں میں نے کوئی ریسپی ریکارڈ نہیں کی نہ ہی شیئر کی ہے کیونکہ میں اتنی زیادہ تھک چکی تھی نا اور پھر ضرورت سے زیادہ لمبا ولاغ ہو جانا تھا پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ آپ بھی بہت لمبا ولاغ بنا دیا اچھا خیر یہاں پہ دیکھیں میرا پورا کمرہ جو ہے نا کتنا اچھا صاف ستھرا لگ رہا ہے چمک رہا ہے میرا پورا کمرہ بس جیسے ہی میرے پردے ڈرائے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ان کو دوبارہ سے ہینگ کروا دوں گی تو بس پھر میرا فائنل جو کام ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بچوں کا کمرہ آپ دیکھ لیں کتنا اچھا سا صاف ستھرا ہو گیا اچھا ہم بڑے بڑے گھر بنا تو لیتے ہیں نا لیکن اپنے گھروں کو نا ہمیں صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے گھر کا جو سارا نظام ہے نا سارا کام اپنی ہیلپر کے سر پہ پھینک دیں گے نا تو آپ کا گھر کبھی بھی صحیح نہیں رہے گا یعنی کہ جس طرح سے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں نا وہ ویسا بلکل بھی نہیں رہے گا تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کی ہیلپر کے ساتھ نہ تھوڑی بوت گھر پہ خود بھی جان مارا کرے تو آپ کا گھر جو ہے نا بلکل ٹھیک رہے گا کبھی بھی گندہ نہیں ہوگا کبھی بھی اگنور نہیں ہوگا اپنی نظروں سے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی تعریف خود کرتی ہوں تو تعریف کرنے کی بات نہیں ہوتی میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ اچھا لیسن دینے کی کوشش کروں یعنی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی بیزی لائف میں سے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو آپ لوگوں کو نہ میری ویڈیوز سے کچھ اچھا سیکھنے کے لیے ملے یعنی کہ آپ کو میری ویڈیوز دیکھ کرنا کچھ فائدہ بھی ہو اور جو لوگ میری طرح کی سوچ رکھتے ہیں میری طرح اپنے گھروں میں جان مارتے ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو مزید اپنے گھر کو مینج کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور جن لوگوں کو اپنے گھر میں انٹریسٹ نہیں ہوتا وہ لوگ ضرور آکے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میرا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو بس یہی تا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا ولوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والے مزے مزے کے ولوگ آپ لوگ مس نہ کر سکے تو اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملوں گی اپنی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ